بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بھائر اللہ کو پڑھ لیں آج کل سردی میں ایک سال بہت زیادہ آ رہا ہے جی سوپ پھٹ رہا ہے سوپ کیوں پھٹ رہا ہے سوپ پھٹ رہا ہے سوپ کیوں پھٹ رہا ہے ایک اور بھائی آگے ایک اور پریشان مریض ہمارے ان کی بات سنیئے پھر میں آپ کو تفصیلیں بتاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان سیان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے طبیت اچھی ہے اچھا بھائی جان کل آپ کو میں نے ارز کی تھی یہ میرا سٹ اپ منسرہ میں میں نے لگا ہے اور نیا کام شروع کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ میں نے تین چار بیگ بنائے ہیں اور اصل میں ایشو یہ آ رہا تھا یہاں سردی بہت ہے اور کریکنگ آ رہی ہے تو اس لیے میں نے آپ کی ویڈیو سے پی جی دیکھی تھے آپ نے یہ مشرد یہ تھا کہ پی جی یوز کریں سردیوں میں پی جی تو میں لائے ہوں لیکن پی جی کو یوز کس مقدار میں کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اگر اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں اور یہ فرمولا میں نے آپ کو بیجا ہے پراچا کے سوک گریڈ کے نورلز میں یوز کر رہا ہوں تو اس فرمولے میں بھی اگر کوئی جو ہے ردو بدل کرنی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں اور بس نہ زیادہ ہائی کولٹی نہ زیادہ لوگ کولٹی بس درمیانی سے کوئی سکیل کا فرمولا ہو تاکہ مارکیڈ میں بھی چلے اور جو ہے نا کاسٹ بھی درمیانی سے پڑھ جائیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی السلام علیکم اچھا سب سے پہلی بات میں نے پہلے جو بائیک جب بات کرنے سے پہلے جب میں نے کوٹ کیا تو میں ذرا مسکر آ رہا تھا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا وہ ہمارے وزیراعظم والی بات گھبرانہ بالکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھبر آ گئے تو پھر آپ سے کام کوئی نہیں ہونا ایک تو پہلی بات یہ یاد رکھئے کہ یہ جو سوپ کا پھٹنا ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے اور ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھئے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ پی جی استعمال کر لیجئے ایک پرسنٹ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو گلیسینو استعمال کر لیجئے پوائنٹ فائی پرسنٹ تو یہ آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ سردی سردی آپ دس پرسنٹ پندر پرسنٹ میں فلر لگا رہے ہوں گے تو یہ اوور کم کر جائے گا انشاءاللہ اب بات آتے ہیں ان کے جو سوال تھے دو سوال تھے پہلا سوال جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ میں پی جی کو استعمال کس طرح کروں اگر آپ کے پاس مکسٹر ہے تو آپ مکسٹر کے اندر ڈیکٹ اس کو ڈالیے اپنے پلوڈر میں ڈالنا ہے ویلنگوڈ آپ پلوڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ جیسے آپ باقی چیزیں اپنی پلوڈر میں مکس کرنے کے لیے تھوڑھوڑی کر کے ڈالتے ہیں اسی طرح ہوگا اس کو آپ خوشبو میں ڈال لیجئے خوشبو میں مکس کر لیجئے یہ خوشبو کے اندر سولیبل ہے آسانی کے ساتھ اس کے اندر مکس ہو جائے گی اور پھر آپ ڈالتے جائیے وہ بھی پوسیبل ہے اب دوسری بات جو دوسرا کوششن ان کا ہم اس پہ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بنا دیجئے کوئی ایسی فارملیشن کہ جس میں ریڈ بھی میننج ہو جائے اور کوالٹی بھی مینٹین رہے وہ نا کہہ لیجئے کہ مختلف قسم کی نوڈلز آویلبل ہیں مارکٹ کے اندر ابھی لیٹس جو ہے ریڈ جس کا مناسب مل رہا ہے وہ ستارہ کی ہے نائنٹی ٹین وہ اگر آپ کو مارکٹ سے مل جائے تو آپ وہ استعمال کر لیجئے اور اس کے اندر تقریباً دس سے پندہ پرشنٹ فیلر اگر آپ لگائیں گے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ سردی سردی پی جی اور گلیسین کا اڈیشن رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی وہ ایک تو مناسب ریڈ بھی چیز بن جائے گی اور آگے اللہ نے چاہا تو سروائب بھی کر جائیں گے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بہت ہی زیادہ سستی چیز بنائے تو بجائے اس کے کہ آپ تیس پرشنٹ فیلر لگائیں آپ چالیس پرشنٹ فیلر لگائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیلو سے بنائی ہوئی نوڈل لے لیں وہ تقریباً دو سو دو سو بیس دو سو پچیس کے نزدیک ہے اس کا ریٹ وہ لے لیں اس میں دس پرشنٹ فیلر لگا لیں پندہ پرشنٹ فیلر لگا لیں اور اپنا سو بنا لیں اور پھر وہ جو ہے وہ آپ کو جو آپ آپ کا جو ہے نا ٹارگٹ ہے کہ جی لو ریٹ پہ بنانا تو وہ لو ریٹ پہ آپ کی وہ چیز بن جائے گی اس کی لائف بھی تقریباً کہلیں کہ دو ڈھائیما ہوگی لیکن وہ استعمال میں لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے کوئی پتھر دے دی ہے کہ جو لگڑ رہے ہیں اور وہ پگل نہیں رہا وہ جھاگ نہیں بنا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سردی کے اندر دس پندہ پرشنٹ سے زیادہ فیل لگائیں گے تو سوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اور بچارہ جو استعمال کرنے والا ہے وہ رگڑ رگڑ کے مر جائے گا کہ میں تو پتہ نہیں کیا لے بٹھا ہوں تو اس لیے اگر آپ نے کم ریٹ والی چیز بنانی ہے تو وہ ٹیلو نوڈل اویلبل ہے مارکٹ میں محمد علی مختار کراچی والے ان کی بھی ہے اور دو تین لوگ ہیں ان کی نوڈل لے لیں وہ دو سو روپے سے لے کے دو سو پتیس سو روپے کلو کی نزدیک میں ہے اس میں آپ دس پندہ پرشنٹ فیل لگائیں اور پھر آپ اپنا کام چلا لیجئے اگر جھا کا مسئلہ آئے تھوڑا بہت تو اس کے اندر آپ سل ای ایس پوائنٹ ٹو سے پوائنٹ فائی پرشنٹ استعمال کر سکتے ہیں اور باقی اصل جو فوکس ہے وہ سیلز پر رکھئے چیز جتنی اچھی بنائیں گے اللہ نے چاہا تو روپیٹ اتنی ہی جلدی آ جائے گی باقی کسی بھی دوست کا کوئی مسئلہ ہو پلیز رابطہ کریں کوشش کریں اس کا کوئی مناسب حال نکال سکیں کسی کو کوئی مشین نہیں چاہیے ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ